بھولنا سیکھیں ایک بڑا آدمی کانچ کے برتنوں کا بڑا سا ٹوکڑا سر پر اٹھائے شہر بیچنے کے لیے جا رہا تھا چلتے چلتے اسے ہلکی سی ٹوکڑ لگی تو ایک کانچ کا گلاس ٹوکڑے سے پسل کر نیچے گر پڑا اور ٹوٹ گیا السلام علیکم میرا نام ہے عرسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں عرسلان ابن شوکر بڑا آدمی اپنی اسی رفتار سے چلتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں پیچھے چلنے والے ایک اور رائے گیر نے دیکھا تو باغ کر بڑے کے پاس پہنچا اور کہا بابا جی آپ کو شاید پتہ نہیں چلا پیچھے آپ کا ایک برتن ٹوکڑے سے گر کر ٹوٹ گیا ہے بڑا اپنی رفتار کم کیے بغیر بولا بیٹا مجھے معلوم ہے رائے گیر خیران ہو کر بولا بابا جی آپ کو معلوم ہے تو رکے کیوں نہیں بڑا بولا بیٹا جو چیز گر کر ٹوٹ گئی اس کے لیے اب رکنا بیکار ہے بلفرض میں اگر رک جاتا ٹوکڑا زمین پر رکھتا اس ٹوٹی چیز جو اب جڑ نہیں سکتی کو اٹھا کر دیکھتا افسوس کرتا پھر ٹوکڑا اٹھا کر سر پر رکھتا تو میں اپنا ٹائم بھی خراب کرتا اور ٹوکڑا رکھنے اور اٹھانے میں کوئی اور نقصان بھی کر لیتا اور شہر میں جو کاروبار کرنا تھا افسوس اور تاثف کے باعث وہ خراب کرتا بیٹا میں نے ٹوٹے گلاس کو وہیں چھوڑ کر اپنا بہت کچھ بچا لیا ہماری زندگی میں کچھ پرشانیاں غلط فہمیاں نقصان اور مصیبتیں بلکل اسی ٹوٹے گلاس کی طرح ہوتی ہیں جن کو ہمیں بول جانا چاہیے چھوڑ کے آگے بڑھ جانا چاہیے کیونکہ یہ وہ بوجھ ہوتے ہیں جو آپ کی رفتار کو کم کر دیتے ہیں آپ کی مشکت کو بڑھا دیتے ہیں آپ کے لیے نئی مصیبتیں اور پرشانیاں گیر لاتے ہیں آپ سے مسکراہٹیں چھین لیتے ہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور چاہت ہتم کر ڈالتے ہیں اس لیے اپنے پرشانیوں مصیبتوں اور نقصانات کو بھولنا سیکھیں اور آگے بڑھ جائیے سامین محترم امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ